بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا گریڈ سکس کا جو سائنس کا ٹاپک ہے وہ ہے سینس آرگن اور سینس آرگن میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سکین جس کو ہم اردو میں جیل بھی کہتے ہیں یا چمڑا ہم نے آئی کے بارے میں پڑھا پھر ائر کے بارے میں پڑھا اور آج ہم سکین یا جیل کے بارے میں پڑھے گے تو وٹ اسکین سکین کیا ہوتا ہے سکین ہمارے جسم کا باہری کور ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑا حسی غز ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم کے ہمارے باڑی کے جتنے بھی آرگن ہیں ان سب آرگن میں سب سے لرجسٹ آرگن وہ سکین ہے یہ دو تیہوں سے بنا ہوتا ہے یہ دو تیہوں سے بنا ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں اپی ڈرمس اور دوسرے کو ہم ڈرمس کہتے ہیں پہلے ہم اپی ڈرمس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں یہ سکین کی باہری تیہ ہوتی ہے اور اس میں خولیوں کے تین تیہ ہوتی ہے اپی ڈرمس کی جو باہر لیئر ہوتی ہے جو باہر تیہ ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے اور یہ جو اندرونی آزہ ہے ان کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے بعد جو دوسری لیئر ہے اس کو ہم ڈرمس کے تیہے ہیں ہونے اپی ڈرمس آؤٹر لیئر ہوتی ہے بیرونی تیہ ہوتی ہے اور یہ لاور لیئر نیچے کی جو تیہ ہوتی ہے اس کو ہم ڈرمس بہتے ہیں جس میں سویٹ ہوتے ہیں یا سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں سویٹ کہتے ہیں پاسینے کو سویٹ کسی کہتے ہیں پاسینہ اور تیل کے غدود ہوتے ہیں گلینڈز یہ ہمارے باڈی کے اندر ہوتے ہیں نیکس کلاسیز میں آپ انشالائز کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے تو اس میں سویٹ اور آئل کے گلینز ہوتے ہیں بلڈ ویسلز اور خون کے رگے ہوتی ہیں فیٹ چرڈی ہوتی ہے نرو اینڈنگ جو نرو ہوتی ہے اس کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر اور سینسری سیل اور ہیسی بھولی ہوتے ہیں کالڈ ریسیپٹرز جس کو ہم ریسیپٹر کہتے ہیں تو یہ دو لیئر ہے سکین کا ایک کو ہم اپیڈارموس کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ڈرموس کہتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان دو تیہوک کے بارے میں پڑھ تو آج ہم نے سکین کے متعلق پڑھ لیا اس کی جو لیئر ہے اپیڈرموس اور ڈرموس کے بارے میں تو یہ ایک چوٹا سا ٹاپک تاگریڈ سیکس کا آئی ہوکہ انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی پھر بھی ایسا کوئی سٹوڈنٹ ہے جس کے ذہن میں کوئی قویسٹن ہے یا کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے قویسٹن کر سکتے ہیں آپ کو اس کا انسر ملے گا اور آخر میں آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل اسیم ہنزولوجسٹ کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کے شیئر کریں تاکہ بہت سے سٹوڈنٹ اس سے مستفید ہو سکے